چند گھنٹے باقی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں چاند کی جانے پاکستان کا پہلا مسنوی سیارہ آئی کیوب کمر کل روانہ کیا جائے گا من چونگ لانچ سینٹر سے پانچ راکٹ چونگ ای سکس کو پاکستان کے میاری وقت کے مطابق کل دوپہر بارہ بچ کر پچاس منٹ پر روانہ ہوگا آئی کیوب کمر چین کی چونگ ای سکس کمری مشن کا حصہ ہے چین کی سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے چونگ ای سکس مشن کی روانگی کی تیاری بھی مکمل ہو گئی ہیں فائنل کاؤنڈ آن سے قبل چونگ ای سکس مشن کی تمام فائنل چیکس اور رہرسلز بھی مکمل ہو چکے اسی پر مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو تتشلیں کہ پاکستان اپنی تاریخی ایک منزل کی طرف گامزن ہے اور اشائی ممالک میں یقینی طور پر ایک مزید کامیابی کے جانب یہ ملک پاکستان بھی گامزن ہے اسی پر مزید بات کریں گے بولنے اس کے نمائندے خصوصی سلمان عوان اس وقت ہمارسط موجود نے سلمان بتائی گا تمام رہرسلز مکمل کر لی گئی ہیں کتنا بڑا یہ مشن ہوگا اور کیا اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بسکر پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہے پاکستان کو چین کے کمرے مشن کا حصہ بنایا گیا ہے اور کہ پاکستان نے کامیابی یا مشن کا حصہ بننا یہ خود ون کیا ہے پاکستانی سائنس دانوں کی محنت کی بدولت پاکستان آج اس مشن کا حصہ بننا ہے بنیادی طور پر جو ہم ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں کل یہ سیارہ روانہ کیا جائے گا چینگی سکس مشن کا حصہ ہے لانگ مارچ پائیل جو کہ انتہائی طاقتور ترین راکٹ ہے اس دنیا کے اندر ایویلیبل وہ چینگی سکس مشن کو لے کر جائے گا اور تقریباً پانچ روز کا سفر مکمل کرنے کے بعد یہ مشن جو ہے چاند کے قریب مدتوبہ مقام پر پہنچے گا جہاں پر چینگی سکس سے چھوڑا جائے گا آئی کیو کمر کو اور یہ چاند کی زیری مدار کے اندر اس کو چھوڑا جائے گا جہاں پر وہ جنوبی کتب سے تصاویر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور چینگی سکس کا جو بقیہ حصہ ہے جو کہ چار حصوں کے اوپر مشتمل ہے وہ لینڈ کرے گا چاند کی اوپر اور چاند کی جنوبی کتب سے سیمپلز جیسے کہ آپ بتا رہے تھے وہ کٹھا کرنے کی کوشش کرے گا اور ان دا مین ٹائم جو آئی کیو کمر ہے وہ چاند کے لور آر بٹ کے اندر یا زیری مدار کے اندر چاند کے ساؤتھ پول کی تصاویر بنائے گا اور یہ تصاویر جو ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلے ابتدائی دنوں کے اندر چائنہ میں محصول ہوگی چائنہ کی جو نیشنل سپیس ایڈمیلسٹریشن ہے وہاں پر ان تصاویر کو یا ڈیٹا کو ریسیب کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان میں سپارکو اور انسیچیوٹ آف سپیکس ٹیکنالوجی جو ہے وہاں پر یہ ڈیٹا محصول ہوگا تین ماہ تک یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ کام کرے گا اور اس کی جو ڈیٹا شیرنگ ہے وہ پاکستان اور چائنہ کریں گے جو اس سیارے سے محصول ہونے والی تصاویر ہوں گی یقینی طور پر وہ بہت اہم تصاویر شامل ہوں گی چاند کے ساؤت پول کے پر کی جانے والی ریسرچ کے حوالے سے اور یہ پاکستان کی علیہ بلا شبہ ایک بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑی کامیابی کا دن ہے اور ایک بہت بڑی ایک خبر ہے پاکستان کے لیے گو کہ یہ بہت چھوٹا سا منصوبہ ہے سیٹلائٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اسے بہت بڑے بڑے سیٹلائٹ سیٹلائٹ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا